سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماہولیات کی سوتی کتاب آس پاس باب تئیس پوچم پلی صفحہ ایک سو چھے آسی وانی اور پرساد مکتاپور نامی گاؤں میں رہتے ہیں ان کا گھر ہمیشہ رنگ برنگے چمکیلے دھاگوں کے ڈھیروں سے بھرا رہتا ہے ان کے ماں باپ اور خاندان میں ہر کوئی بن کر ہے یہ لوگ جو بنائی کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت اور انوکھی ہوتی ہے مکتاپور گاؤں آندھر پردیش کے ظلہ پوچم پلی میں واقع ہے اس ظلے میں زیادہ تر خاندان بن کروں کے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو مخصوص کپڑا وہ بنتے ہیں اسے پوچم پلی کہا جاتا ہے گاؤں والے اس کام کو کافی عرصے سے کر رہے ہیں وانی اور پرساد کے والدین نے بنائی کا کام اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا برائے استاد بچوں کو اس حقیقت سے واقف کرائیں کہ زیادہ تر روایتی فنون گھر پر ہی سیکھے جاتے ہیں پوچم پلی جیسے مختلف دستکاری کے کام سیکھے جا سکتے ہیں آپ دوسرے روایتی پیشوں جیسے قالین بننا، کھلونے بنانا، عطر بنانا وغیرہ کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں صفحہ 187 یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں میں کچھ ساڑیاں ہیں اور کچھ بن کر کام کر رہے ہیں لکھا ہے پوچم پلی ساڑیاں بنانے کا عمل صفحہ 188 اب وانی اور پرساد بھی سکول سے واپس آنے کے بعد اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں یہ بنائی بہت محنت کا کام ہے اصل بنائی شروع کرنے سے پہلے اور بہت سے مختلف کام کرنے پڑتے ہیں دھاگے سے کپڑے تک والد پوچمپلی شہر سے دھاگوں کے پوٹ لے لاتے ہیں ماں پھر ان دھاگوں کو کھالتے پانی میں ڈالتی ہیں تاکہ تمام گرد اور داغ دھبے دور ہو جائیں پھر سب لوگ دھاگوں کو چمکیلے رنگوں سے رنگتے ہیں یہ دھاگے پھر خوشک کیے جاتے ہیں اور ان کے بندل بنائے جاتے ہیں ان بندلوں کو کرگے پر لگایا جاتا ہے اور کپڑا بنایا جاتا ہے ریشم کی ساڑیاں اور ریشم کا کپڑا ریشم کے دھاگوں سے بنے جاتے ہیں سوتی دھاگے کا استعمال سوتی ساڑیاں کپڑے چادریں وغیرہ بننے کے لیے کیا جاتا ہے کرگے میں بہت ساری سوئیاں ہوتی ہیں سوئیوں کی لمبائی اور تعداد کپڑے کے ڈیزائن کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے بن کر خوبصورت پوچمپلی ساڑیاں چمکدار گہرے رنگوں میں بنتے ہیں اپنے روایتی فن کی وجہ سے انہوں نے اپنے علاقے کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے ایک فن خطرے میں ایسی خاص ساریاں بنانے کے لیے بہت ہی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کئی دنوں کی سخت محنت بھی لگتی ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان ساریوں کے عوض اچھی قیمت حاصل ہو سکے روز بروز ریشم مہنگا ہوتا جا رہا ہے بڑے دکاندار ساریوں کی بہت کم قیمت دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ان کو بہت زیادہ داموں میں فروخت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بن کر اپنے خاندانی فن کو ترک کرتے جا رہے ہیں بہت سے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مزدوری کرنے بڑے شہروں میں جا رہے ہیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا ہم انہیں بہتر قیمت دلا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں ورنہ یہ قیمتی فن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا برائے استاد بہت سارے روایتی پیشوں میں مختلف قسم کے اوزاروں اور مہارتوں کا استعمال ہوتا ہے اس بات پر زور دیں کہ سارا خاندان ایک چیز بنانے میں لگا رہتا ہے اور ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری اور فرائز ہوتے ہیں صفحہ 189 گفتگو کیجئے وانی اور پرساد نے یہ خوبصورت فن اپنے گھر والوں سے سیکھا تھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو کیا اپنے بچوں کو اس فن کی باریکیاں سکھائیں گے اپنی کاپی میں لکھو کیا تم نے کسی کو کبھی کرگے پر کچھ بنتے ہوئے محسوس کیا ہے وہ کیا بن رہے تھے اور کہاں بن رہے تھے ساری کے دھاگے رنگے جاتے ہیں کیا تم اور بھی کسی چیز کے بارے میں جانتے ہو جو رنگی جاتی ہو اگر تم وانی کے گاؤں گھومنے جاؤ تو ایسا لگے گا کہ سارا گاؤں ہی ساریاں بن رہا ہے کیا تم ایسے کسی اور کام کے بارے میں جانتے ہو جہاں بہت سارے لوگ مل کر ایک جگہ پر ایک ہی کام کرتے ہو کیا وہ کچھ سامان بناتے ہیں اس سامان کو بنانے کے طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو وہ کیا کیا مختلف اقدام کرتے ہیں اس سامان کو بنانے میں کیا مرد اور عورتوں کے کام مختلف ہوتے ہیں کیا بچے بھی اس کام کو کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں معلوم کرو اور لکھو ایک لوہار بڑھائی اور کمہار سے ان کے کام کی نویت کے بارے میں بات کرو انہوں نے یہ کام کرنا کہاں سے سیکھا انہوں نے اس کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا باتیں سیکھیں کیا انہوں نے یہ کام اپنے خاندان میں یا کسی اور کو کرنا سکھایا ہے مندرجہ زیل ٹیبل میں مختلف کاموں کی فہرست دی گئی ہے کیا تم ایسے لوگوں کو جانتے ہو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے نام پہلے کالم میں درج کرو دوسرے کالم میں لکھو کہ انہوں نے یہ کام کس سے سیکھا کام کی قسم لوگوں کے نام جو یہ کام کرتے ہیں یہ کام انہوں نے کہاں سے سیکھا کھانا پکانا وانی اور پرساد کے والدین اپنے بزرگوں سے کپڑے بننا سائیکل کی مرمت ہوای جہاز اڑانا سلائی اور کڑھائی گانا جوتے بنانا پتنگ اڑانا کاشتکاری بال کاٹنا برائے استاد پوچم پلی کی ہی طرح ہندوستان میں خاص چیزیں بنانے کے لیے بہت سے مقامات مشہور ہیں یہ چیزیں اس جگہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں جہاں وہ تیار کی جاتی ہیں جیسے کلو شالیں مدھوبنی پینٹنگ آسام سلک کشمیری کشیدہ کاری وغیرہ کیا آپ اور مثالوں کے بارے میں جانتے ہیں کلاس میں اس کے بارے میں بات چیت کریں اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوٹی کتاب کا تئیسوہ باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موینول حسن نیازی تکنیکی نیانترن بٹی لینگ لینگڑو تکنیکی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثا پرستوطی C I E T N C E A T نئی دللی بھارت تکنیکی نیرمان